تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ ورسول عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سے بھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہی نیچی کی یہ دو زانوں بیٹھی ہے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضاِ الہی کے لیے حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے عشق باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز وجل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتا على الانسان حین من التهر لم يكن شيئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة من امشاج نبتلیه من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما كفورا بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتا على الانسان حین من الدهر لم يكن شيئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة من انشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا رحیم انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما كفورا انا اعتدنان للكافرین سلاسل واغلالا وسعیرا رحیم انا الابرار یشربون من کأس کانم هزاجها کافورا رحیم عین یشرب بها عباد الله یفجرون ها تفجیرا یوفون یوفون بالنذر ویخافون یوما یوفون بالنذر ویخافون یا یوما کانشا مستقیرا صدق اللہ العظیم صلو الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم آئیے مل کر اللہ کی بارگاہ میں ہم دباری طلعہ پڑھتے ہیں محبت سے اس کلام میں شامل ہو جائیے اللہ 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 جب وہی رفید ہے جس نے تجھ کو حمت اللہ کرم بنایا ہمیں بھی حکمانگنے کو تیرا آسکا بتایا 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 اللہ 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 تم شامعے خط آیا ہے تم شامعے خط آیا ہے کوئی توئی سا کول آیا ہے کوئی توئی سا کول آیا ہے خط آیا ہے وہ قواری پاری پاک ملیاں خط آیا ہے تم شامعے خط آیا ہے وہ کی سب سے افضل آیا ہے وہ کی سب سے افضل آیا ہے خط 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 آیا ہے یہی وہ نے صدرہ خط آیا ہے 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 اب کیا ہوا خدایا ہے میرے باسمی میرے باست تھا اب کیا ہوا خدایا ہے نہ کوئی کیا نہ آیا ہے نہ کوئی کیا نہ آیا ہے اللہ 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 ہم یہ رضا تری دل کپکا چلا با مشکل ہم یہ رضا تری دل کپکا چلا با مشکل ہم یہ رضا تری دل کپکا چلا با مشکل ہم یہ رضا تری دل کپکا چلا با مشکل یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا ہم یہ رضا تری دل کپکا چلا با مشکل ہم یہ رضا تری دل کپکا چلا با مشکل ہم یہ رضا تری دل کپکا چلا با مشکل ہم یہ رضا تری دل کپکا چلا با مشکل سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے اجتماع ذکر و نعات اللہ کا ذکر ہوا تلاوت کلام مجید بھی ہوئی اب انشاءاللہ کلام پڑھے جائیں گے استغاثے ہوں گے مدینہ کی باتیں ہوں گی مکہ کی باتیں ہوں گی التجائیں کی جائیں گی جس نے کعبہ نہیں دیکھا مدینہ طیبہ نہیں پہنچا یا جو پہنچ گیا آ کر پھر جانے کی تمنہ ہے آواز اپنی جگہ ہے مگر آواز کے ساتھ خوش الہانی کے ساتھ اگر اشار پر غور کیا جائے اور توجہ کے ساتھ سنا جائے سننے کی بات ہی کچھ اور ہے خواب دیکھنے والے دو ہیں ایک کے خیال میں ایک کے خواب میں دنیا بھی باتیں ہیں یا کچھ بھی نہیں ہیں اور دوسرا شخص اس کے برابر میں خواب دیکھتا ہے اور خواب ہی میں وہ مکہ اور مدینہ پہنچ جاتا ہے اب اس کے خواب کی لذت کچھ اور ہے اس کی چاشنی کچھ اور ہے اس کی حلاوت کچھ اور ہے ایسے ہی اشار سننے والا ایک بہت سمجھ کر سنتا ہے غور کرتا ہے اس کے سننے میں اور ایک بغیر غور کی یہ سننے میں بڑا فرق ہوتا ہے نماز پڑھنے والے دو ہیں دونوں کے قیام کے معاملات کچھ اور ہیں رکو کے معاملات کچھ اور ہیں سجود کے معاملات کچھ اور ہیں ایک بڑی دل جمعی سے پڑھ رہا ہے خشو اور خضو سے پڑھ رہا ہے اس کی نماز کے حالے میں کچھ اور ہے اور ایک کے خیالات کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں اس لئے اشار پر توجہ بھی رکھنی ہے اور جب استغاہ سے پیش کی جائیں تو اس پر بھی توجہ رکھنی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے درمیان کون ایسا شخص ہے جو بارگاہ الہی میں مقبول ہے اور دنیا بھر میں جہاں کہیں مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی ان استغاہ سے میں شامل ہو سکتے ہیں جو بارگاہ رسالت میں پیش کی جائیں گے استغاہ سے کیا ہیں ایک طرح سے فریاد ایک طرح سے ریکویسٹ ایک عرض ہے فارم بھج کے بھرے جا رہے ہیں مدینہ جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں خوش نصیب جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو منتظر ہیں کہ بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نصب ہو آیا نشام آیا تو وہ اپنے عرضی ڈالیں گے وہ التجائیں کریں گے بس صورتِ اشعار آپ نے ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے انشاءاللہ رحمان مختلف کلام پڑھے جائیں گے اور ان کلاموں میں کبھی آلہ حضرت کا ہوتا ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کبھی آپ کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب کا کبھی عاشق مدینہ امیر اہل سنت کا کلام ہوتا ہے بڑے ہی عشق و محبت کے اشار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے برکتیں لینے والا بنائے صلو علیہ خبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد آج کے اجتماع ذکر و نات میں ہمارے ہند کے اسلامی بھائی بھی شامل ہیں ماشاءاللہ تو امیر علیہ السنت کی زیارت ان کے ملفوظات ان کے مدنی مذاکروں میں شرکت جو ہیں وہ تمنا لے کر حاضر ہوئے تھے ان کے تمنایں بھی پوری ہوئی اور آج ہمارے ساتھ الحمدللہ اجتماع ذکر و نات میں بھی موجود ہیں انشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرمائے کچھ مدنی پھول بھی پیش کی جائیں گے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلو اللہ علیہ رسول اللہ صلو اللہ صلو اللہ صلو اللہ صلو اللہ رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ اُن کی مَحَقْنِ دِلْكَ اُن کی مَحَقْنِ دِلْكَ اُن کی مَحَقْنِ دِلْكَ غُرْجِ جِلَا دِئِيهِ اُن کی مَحَقْنِ دِلْكَ اُن کی مَحَقْنِ دِلْكَ اُن کی مَحَقْنِ دِلْكَ اُن کی مَحَقْنِ دِلْكَ جس راہا چل گئے ہیں جس راہا چل گئے ہیں پوچھے بسا دیئے ہیں ان کی مہدن دل کے جب آگا ہی نے جوش ہے لحمت پہ ان کی آگے ہیں جب آگا ہی نے جوش ہے لحمت پہ ان کی آگے ہیں جب آگا ہی نے جوش ہے لحمت پہ ان کی آگے ہیں جل جل تے پوچھا دیئے ہیں جل جل تے پوچھا دیئے ہیں 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 جل تے پوچھا تو مرد جلا دیئے میں ان کی مغابی نے دیئے اُن کے بھی سارے کوئی کیسے ہی درج میں ہو اُن کے بھی سارے کوئی کیسے ہی درج میں ہو اُن کے بھی سارے کوئی کیسے ہی درج میں ہو کیسے ہی درج میں ہو جب جنیاں دلا گئے ہیں سب سے غرم بھولا دیئے میں جب فراغ آ رہے ہیں سب سے غرم بھولا دیئے ہیں اُن کی مغاب کے دل کے اللہ کیا جانسے ہی درج میں ہو اب بھی سارے کوئی اللہ کیا جانسے ہی درج میں ہو اللہ کیا جانسے ہی درج میں ہو اُن کے بھی سارے کوئی اللہ کیا جانسے ہی درج میں ہو رو روک کے مصطفیٰ نے دریاں باما دیئے ہیں رو روک کے مصطفیٰ نے دریاں باما دیئے ہیں روٹوں کی مغاب کے دل کے میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا میرے قریب سے قطرہ قطرہ کسی نے مانگا میرے قریب سے قطرہ قطرہ کسی نے مانگا دریاں باما دیئے ہیں میرے قطرہ دریاں باما دیئے ہیں قطرہ کسی نے مانگا دیئے ہیں رو رو کی مغاب کے دیئے ہیں ملک سو خلق کی شاہی 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 سبحان اللہ اب ایک کلام اعلیٰ حضرت کا پیش کیا جائے گا بڑا ہی زبردست کلام ہے پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکریں در کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا کیا فرما رہے ہیں آرہ حضرت دل کو اللہ عقل دے دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں اور یہ بھی اس میں شیر ہے اب تو نہ روک اے غنی عادتِ سگ بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کے ہوں زبردست اشار پر مشتمل یہ ناش شریف ہے انشاءاللہ اس کو سنیں گے ہم انات خوان بھی پرانا ہے کلام بھی بہت پرانا ہے سبحان سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ 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 عَلَىٰ رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ 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 عَلَىٰ گلی تباہ تھوکر سر سر کی کھائے کیوں تیرے کے گلی گلی تباہ تھوکر سر سر کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سجائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سجائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ پھر کے گلی گلی تباہ اوکر سر پھر سر کی کھائے کیوں گلی گلی سماؤں پیر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا گلی گلی سماؤں پیر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا گلی گلی سماؤں پیر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا گلی سماؤں پیر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا گلی سماؤں پیر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا کیوں دل کو جو عقل دے خدا گلی سماؤں پیر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا جو عقل دے خدا جو عقل دے خدا جو عقل دے خدا گلی سماؤں پیر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری لیگلی سے جاہا ہے کیوں ہم تو ہے آہاں دل سے کاراں ہم تو ہے آہاں دل سے کاراں ناغوار ہم تو ہے آہاں دل سے کاراں ناغوار تیری لیگلی سے کاراں ناغوار کھو دے کاراں گبے رولائے کیوں چھےڑے کے گل کو ناؤں بہار گبے رولائے کیوں دل کو جو آتر لی دے دل کو جو آتر لی دے آلہ حضرت امام اہل سنت ایسا لگتا ہے کہ مدینہ سے رخصت ہو کر آگئے ہیں یہ رخصتی کا وقت ہے کافلہ جب رمانہ ہوتا ہے تو اس کا شور غل ہوتا ہے فرماتے ہیں رخصت کافلہ کا شور غش سے ہمیں جگائے کیوں مدینہ کی محبت میں آقا کی الفت میں ایسے کھو گئے کہ رخصت کافلہ کا شور اب ہمیں جگہ نہیں سکتا کیونکہ ہم ان کے سائے میں سو رہے ہیں فرماتے ہیں بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو آقا ہمیں اپنے دربار میں ہی رکھ لیتے کاش ہم واپس نہ آتے یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم خوب ہیں قید و غم میں ہم کوئی ہمیں چھوڑائے کیوں واقعی جب ظاہر مدینہ منورہ پہنچ جاتا ہے تو واپس آنے کا دل نہیں کرتا اور جب عاشق آ جاتا ہے تو دل بے قرار رہتا ہے بہت ساری باتیں اسے یاد آتی ہیں اور انہی باتوں کا ذکر امام اہل سنت فرما رہا ہے انہی اشار میں پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا عشق مصطفیٰ جان ہے اور اس میں روز خدا ترقی کرتا رہے اللہ تعالیٰ ترقی اتا فرماتا رہے جس کو ہو درد کا مزا نازے دوا اٹھائے کیوں سبحان اللہ پڑھئے جان ہے عشق مصطفیٰ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نازے دوا اٹھائے کیوں جس کو ہو درد کا مزا نازے دوا اٹھائے کیوں یاد ااند حضور یاں دے حضور یا دے facS یاد ااند حضور یا دے حضور قسم غفلہ جائش گئے گئے ستم زمین یادہ حضور کی قسم غفلہ جائش گئے ستم زمین یادہ حضور کی قسم غفلہ جائش گئے 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 ہے تو رضا میرا ختم جرمی پہ گل گل لجائے کوئی بجائے سوز غم غم سازے بجائے کیوں کوئی بجائے سوز غم غم سازے بجائے کیوں دل کو جوان دے خدا پہدی گلی سجائے کیوں پھر کے گلی 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 تباہ ہو کر سر سر کھائے کیوں دل کو جو آن پل دے خدا تباہ تیری گلی گلی سے جا جائے کیوں صلو اللہ علیہ وسلم جو قلم لے کر سوچتے رہتے ہیں آلہ حضرت کو جو مدینہ کی یاد آتی تھی مدینہ کی یاد تڑپاتی تھی تو پھر قلم اٹھتا تھا اور جب دل کی گہرائیوں سے یہ الفاظ ترتیب پاتے تو پھر یہ ناک پیش کیا جاتی تھی اور یہی دل میں اتر جانے والی ان کے اشار ہیں یعنی مدینہ پہنچ گئے اب مدینہ پہنچنے کے بعد جو مدینہ کی یاد تڑپا رہی ہے کافلے کے جانے کا ذکر کیا جا رہا ہے پھر جب بارگاہ رسالت میں حاضریاں ہو رہی ہیں تو پھر ارز کرتے ہیں کہ اب تو نہ روک اے کریم عادت سک بگڑ گئی اتنا کرم کیا اتنا عطا کیا اب جدہ نہ کیجئے اب تو نہ روک اے کریم عادت سک بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لقمہ اتر کھلائے کیوں تو یہ ان کا انداز اور ان کے الفاظ ان کی دل کی ترجمانی کرتے تھے ان کے بھائی بھی ایسے ہی کچھ فرماتے ہیں کہتے ہیں سیرِ گلشن کون دیکھے دشتِ تیبہ چھوڑ کر سوے جنت کون جائے سامنے مدینہ ہے اور ایک طرف جنت ہے کتنی نعمتیں ہیں جنت سے کوئی انکار نہیں اس کی نعمتوں اور اس کی عظمتوں اور اس کی عرفتوں کا کوئی انکار نہیں ہے مگر جن کے صدقِ جنت ملی ہے وہ مدینہ میں آرام فرما رہے ہیں تو سوے جنت کون جائے درد تمہارا چھوڑ کر اور ایسے جلوے پر کروں میں کیا ہے لاکھوروں کون عصار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر تمہوں مدینہ جب پہنچ جاتے تو لوٹنا پسند نہیں تھا اور چاہتے تھے وہیں پر موت آئے ہر عاشق یہی چاہتا ہے اس کے دل میں مدینہ کی ایسی محبت ہے کیوں محبت ہے اس لیے کہ مدینہ والے وہاں موجود ہیں اللہ کے حبیب وہاں موجود ہیں اور محدثین نے لکھا کہ حضور علیہ السلام جہاں آرام فرما رہے ہیں حضور کے جسمِ اقدس سے جو مٹی لگی ہوئی ہے نا وہ مٹی کعبے سے بھی افضل ہے یہ عام شخص نہیں کہہ رہا کوئی یہ محدثین نے لکھا ہے اور وہ عرش سے بھی افضل ہے وہ مٹی کا جب یہ مقام ہے تو مٹی جس سے مس کر رہی ہے ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا ان کے صدقی جنت ملی ہے تو جب عاشق مدینہ پہنچتا ہے تو وہاں سے واپس آنے کا دن نہیں چاہتا پھر جب اس کو یاد آتی ہے تو بس صورتِ اشار یہ انداز ہوتا ہے انشاءاللہ ہم سنیں گے بڑے ہی عشق کے جو ہیں وہ مدینہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے اشار مولانا حسن نزا خان صاحب نے کہے ہیں برادرِ آلہ حضرت ہیں شہن شاہِ سخن ہیں اور آلہ حضرت نے ان کا کلام آپ سنا کرتے تھے سبحان اللہ ہم بھی سن رہے ہیں انشاءاللہ روحانا صلوہ علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سین رہے گلشن کون دیکھے دشتِ تیبا چھوڑ کر سین رہے گلشن کون دیکھے دشتِ تیبا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر اور مر ہی جاؤں میں جاتا منہ ہے مر ہی جاؤں میں مر ہی جاؤں میں مر ہی جاؤں میں در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر اور ایسے جلوے پر کروں میں کروں نہ آنکھ ہو رو رو کو نسار پر ایسے جلوے پر کروں کرنا ناکھ گھروں کو مصار کیا برز کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑے کیا برز کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑے کیا برز کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑے گسر گزشتے غم کہوں کیسے سے تیرے ہوتے سر گزشتے غم کہوں کیسے تیرے ہوتے ہوئے ہوئے کیسے کے در پر جاؤں تیرا آسے تانا چھوڑے کسے کے در پر جاؤں تیرا آسے تانا چھوڑے کسے کے در پر جاؤں چھوڑے اور بیلی بیلی کائے یار بیلی کائے یار ان کو چھوڑے چھوڑے اگر بار بار جاؤں تیرے نویوں جاؤں تیرے نویوں جاؤں تیرے سر گزشتے کمال 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 کا شعر ہے جبریل امین صدرت المنتحہ پر ہے صحبت کس کی مل رہی ہے زمین پر دو عالم کے آقا کی بار بار جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا آگر وہاں چین نہیں آ رہا تھا جب محبوب کی یاد آئی آقا کے دربار میں حاضر ہو گئے ایک ہم ہی نہیں فرشتے بھی آقا سے محبت کرتی یہ تو فرشتوں کے بھی سردار ہیں رسول الملائکہ ہیں وہ بھی آقا کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں انہیں چین نہیں آ رہا صدرہ پر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نیون جبریل صدرہ چھوڑ کر بار بار کیوں آ رہے ہیں آقا کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے پھر پڑھئے آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا پڑھ گیا ہے تائیرے صدرہ کو چسکا نور کا پڑھ گیا ہے تائیرے صدرہ کو چسکا نور بیلی گائے یار ان کو چین آ جاتا تھا اگر بار بار آرہ دینا یوں جبریل صدرہ چھوڑے چھوڑے بار 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 آرہ دینا یوں جبریل صدرہ چھوڑے چھوڑے آرہ بار چھوڑے 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 کھوڑے چھوڑے سبھی میں نے چھانے چھوڑے تری پا ایک بار نور نور کیونکہ تُجھے یک نے یک بنایا بیلی بیلی جائے انہیں کو کچھ آیا جاتا اگر بار بارا بیلی بیلی صدرہ چھوڑ کر کر بار بارا بیلی 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 صدرہ چھوڑ کر کر بار بارا جون کے در پہ جاتے ہیں حسن حسن وہ مر کے جیتے ہیں جون کے در پہ جاتے ہیں حسن 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 جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سو جنت جنت کو ان جان جی تے دمہارا چھوڑ کر یہ تھے مولانا حسن نزہ خان صاحب کا کلام مدینہ کی یادوں میں ڈوبا ہوا چھا مدینہ پہنچ جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر تمنہ ہوتی ہے مدینہ جاؤں پھر آؤں پھر آؤں پھر جاؤں پھر آؤں اسی میں زندگی تمام ہو جائے ہو کر آتے ہیں تو کہتے ہیں پھر جانے کی تمنہ ہے کسی شہر کو ایک مرتبہ دیکھ لیا دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ کسی سے ایک مرتبہ کلام کیا دو مرتبہ کیا چار مرتبہ کیا کسی کی تعریف کی ایک مرتبہ کی دو مرتبہ کی چار مرتبہ کی مگر یہ محبوب کا شہر ایسا ہے کہ ایک مرتبہ جائیں تو سو مرتبہ جانے کا جی چاہتا ہے اور سو مرتبہ جائیں تو ہزار مرتبہ محبوب کا جلوہ دیکھ لیں تو پھر تمنا بڑھ جاتی ہے سبحان اللہ محبوب کا کلام سننے تو پھر چاہتا ہے کہ کلام سنتے ہی رہے سنتے ہی رہے پھر جب آ گئے پھر تمنا ہے اور وہ تمنا مولانا جمیل الدین رضوی آلہ حضرت کے خلیفہ ہیں ان کے اشار میں سنیں گے وہ کیا کہتے ہیں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ عنہ محمد آئیے اچھی چینیتوں کے ساتھ پھر ارز کرتے ہیں حاضری دینے کی اللہ حرب العالمین استغاثے کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائیں مدین جنل کے ناظرین اور حاضرین اب سب سے گزارشیں اپنی آنکھوں کو بند کر کے آئیے اس کلام میں استغاثہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں درود پاک پڑھ لیجئے صلو اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ مجھ کو مجھا دی خدا احمد مجھا مجھ کو مجھا دی خدا احمد مجھا دی خدا مجھا یا خدا مجھ کو مجھا دی خدا احمد مجھا احمد مجھا دی خدا مجھا حال دل عرض کرو سیدِ ابرار کے پاس حال دل عرض کرو سیدِ ابرار کے پاس جس کو دیکھو اسی دردر پہ چلا جاتا ہے جس کو دیکھو اسی دردر پہ چلا جاتا ہے بھیڑی ہے شاہ و غدا کی ترے سرکار کے پاس شاہ و غدا کی ترے سرکار شاہ و غدا کی ترے سرکار کے پاس پہ طلب جسے کو جو چاہے وہ عطا کر دی ہیں آشار ہے آخر بدل جسے کو جو چاہے وہ عطا کر دی ہیں کیونکہ سب خزانے ہیں میرے سب خزانے ہیں میرے مالک مختار کے پاس سب خزانے ہیں میرے مالک مختار کے پاس باہا کیا جو جو کرم ہے سہبت بخار تیرے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں میں تو مالک ہی ہوں گا کہ مالک کے حبید جانی محبوب محبوب میں نہیں میرا تیرا تیرا آس آس سب خزان زمین زمان 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 مہمان صاحب خوانا لگت ہے کس کیسا تیرا ہوتیرا تیرا 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 بیدن جسی کو جو جانگ وہ عطا کر دیتے ہیں وہ کے سب خزان ہیں میرے مالک و افتار کے پاس سب خزان زمان مالک و تیرا کے پاس بیدن خزان خزان سرسد نگر ہے ان کے بادشاہان جواب سرسد نگر ہے ان کے ہاتھ پھلا اکھڑے حیدر سرکار کے پاس ہاتھ پھلا اکھڑے حیدر سرکار کے پاس یا رسولِ عربی میری شفاق کرنا یا رسولِ عربی میری شفاق کرنا پیش آمان ہو جب پاہیدر سرکار کے پاس پیش آمان ہو جب پاہیدر سرکار کے پاس خودا اکھڑا ہے غزب پر کھلے ہیں بدکار پیش آمان ہو جب بے کسی میں میری راہ ہے یا رسول عربی میری شفات کرنا مجرم ہو جہاں مجرم ہو جہاں محشر میں پھر میں رکھ رہاں یا رسول اللہ مجرم ہو جہاں محشر میں پھر میں رکھ رکھ رہاں یا رسول اللہ راہت میں چھپا لینا ایک عمد بدلہ کرمکی میری مدد کل شاہ پھر یہ بتا کہ میرا کون تیرے سوا ہے یا رسولِ حرقی میری شفاعت کرنا یا رسولِ عربی میری شفاعت کرنا پیش آمار کیا ہونا ہے کیا ہونا ہے دریا کا جوش خوش نہ نہ پیڑا نہ خدا میں ڈوبا آقا یا رسولِ عربی پہنچے 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 والے تو منزل کر شاہ پہنچے پہنچے سری راہ پہنچے 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 اہدے امل کو اُن کے اہدے امل کو اُن کے امل بلالاں آئیں گے میرا رہاں سنگ besteht آقا سفر پہنچے 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 آمار ہمیں لے حربی میری شبعت کرنا پیش شمال پیش شمال جب پاہت کا پتے رواب کی ہیں پھلے ہیں تو آپ کے ہوتھ کے آقا سکڑوں سے تو یہ ہوتھ کے پھلے رخ بہتر کرے سرطات ہم کمینوں کے ہم زلیلوں کے اتوار پر بجائیں آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے سکھ شمال پوچھ سے جاتی کارا ہوگا کسی سے کس کس دامن میں چھکو یا رسول اللہ کس کس دامن میں چھکو دامن تمہارا چھوڑ کریں یا رسول عربی میری شبعت کرنا کس دامن میں چھکو پیش شمال پوچھ سے جاتی کس دامن میں چھکو اے جمیلی اے شہیدی کی طرح ارد جمیلے ردگی اس کی ترپتیں بنیں آپ کی دیوار کے پاس اس کی ترپتیں بنیں آپ کی دیوار کے پاس پر رہ کرنا تم ٹوٹ جائے کہیں کاش تیبان میں اے میرے ماں اے او بھی تفت ہونے کو مل جائے تو کس دا دی تم پہ ہر تفت کرو درود و سلام میں مرنا شاگتا ہوں کمکتے رن جرانا کس کائے میں پتن میں مر کر مر تو کیا کروں گا یا رسول اللہ اے شہیدی کی طرح ہرے جنہ 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 زمین اس کی ترپتیں بھی بنیں ہمری ترپتیں بھی بنیں آپ کی دیمار کی طرح حال دل ارض کروں سید ابرار کی طرح جنہ 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 الحبیب صلی اللہ تعالی نمی صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ قَيَا حَبِبِبُ اللَّهِ مَرْحَبَا جِجْنِكِ مَرْحَبَا جِجْنِكِ مَرْحَبَا جِجْنِكِ مَرْحَبَا جِجْنِكِ انشاء اللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس انشاء اللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس مَرْحَبَا جِجْنِكِ شَحِحِ اَبْرَارِ کے پاس پیش کرنے مَرْحَبَا جِجْنِكِ مَرْحَبَا جِجْنِكِ مَرْحَبَا جِجْنِكِ مَرْحَبَا جِجْنِكِ مَرْحَبَا جِجْنِكِ مَرْحَبَا جِجْنِكِ ہوتا نہیں مولا گانے کے قابل پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں نہیں بدکار کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں شرم سے پانی پانی یا رسول اللہ سر بی قمر آکھ بی نم شرم سے پانی پانی سر بی قمر آکھ بی نم شرم سے پانی پانی کیا کرے میں سے رنگی کچھ بھی گناہ دار کے پاس کیا کرے میں سے رنگی کچھ نہیں میں گناہ دار کے پاس پھ último پانی 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 پانیis یا رسول اللہ مجھے دن حاضر دربار ہے نیکی آن پل پل مہنی نیکی آن پل پل مہنی سر پر کنہ کا بار ہے نا آیا ہے آمان میں کوئی نہیں حسن عمل پاستوں دوں سے نیکیوں کی کچھ نہیں نیکی نادار گھر میں ہو نادار ہو نادار سوا جانا لاتا نیکی ناد ہو دینے سرکار نیکو کار مہنی پاستوں دیں نیکی ناد ہو دینے سرکار نیکو کار مہنی کو کم پاستوں دینے سرکار مہنی دینے مہنی کردے یا رسول اللہ آپ پاکا یا رسول اللہ نجم کی خدا آپ روح ہے یہی عاشق عارفی عارفو ہے کہ موت بکت سر تیرے قطبوں میں ہو تیت ہوتی رہے تم تک کرتا رہے آنکھ جب جب بد خزرا کا نظر کر لے تم نکل جائے میرا آس کی دیوار کے پاس تم نکل جائے میرا آس آپ کی دیوار کے ساتھ دونوں آلم کی بلائی کا سوالی بن کر دونوں آلم کی بلائی کا سوالی بل کر ایک بھکا دی ہے کھڑا آس کی دیوار کے پاس ایک بکاری ہے کھڑا آس کی دیوار کے پاس ایک بہت اسے امام اسے امام اعطا کر پیچھے یا رضو اللہ استقامت اسے فیمہ پہ عطا کر دیجئے استقامت اسے فیمہ پہ عطا کر دیجئے ایک بھکاری ہے کھڑا پاپ کے دربار کے پاس ہے مدینہ میں شہادت کا قلب کا حضور ہے مدین میں شہادت مدینہ کا مدینہ پاپ آپ کے دربار مدینہ مدینہ اخلاص سے ملے مدینہ 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 میں اخلاص سے مدینہ 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 دربار مدینہ مدینہ شہ سنتے ہیں فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو المواہب فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا یہاں فرمان مصطفی لکھا ہوا ہے غالباً یہ حکایت ہے حضرت ابو المواہب فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا قیامت کے دن تم ایک لاکھ بندوں کی شفاعت کرو گے میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے اس قابل ہوا ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر کر دیتے ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ اللہ تعالی ہمیں کسر سے درود پاک پڑھنے والا بنائے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آج ہم وسیلے کے حوالے سے کوئی سنیں گے کہ قرآن مجید میں وسیلے کے بارے میں کیا فرمایا وسیلے کا فائدہ کیا ہے حالانکہ اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو برائے راست ڈائریکٹ عطا فرمائے وہ تو علا کل شہین خدیر ہے جس کو جو چاہے جس وقت چاہے بغیر کسی واسطے کے عطا فرما سکتا ہے تو پھر وسیلہ پکڑنا کیوں ضروری ہے اور وسیلہ صرف کسی کی ذات کو بنایا جا سکتا ہے کہ کسی عمل یا تبرکات کو بھی وسیلہ بنا کر اس کے لئے اس کے ساتھ دعا کی جا سکتی ہے اور کیا آقا علیہ السلام کی ذات کو آقا علیہ السلام کی ذات کو پیدائش سے پہلے ظاہری حیات میں اور ظاہری وفات کے بعد تین حالتوں میں تین حالتوں میں وسیلہ بنانا جائز ہے آئیے پہلے ایک حکایت سنیے جو بخاری شریف میں ہے آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی سواب کے نیے سے پھر سن لیجئے اس سے بات بہت زیادہ واسع ہوگی نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہو سنا فرمایت تم سے پچھلی امتوں میں سے تین اشخاص سفر پر نکلے رات گزارنے کے لئے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی اچانک پہاڑ سے ایک چٹان گری اور اس نے غار کا دہانہ بن کر دیا وہ غار پیک ہوگئی وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے تمہیں اس چٹان سے صرف یہ بات نجات دلا سکتی ہے کہ تم اپنے نیک عامال کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو ان میں سے ایک شخص نے عرض کیا آئے مالک اب تینوں اپنی اپنی نیکیاں سوچنے لگے کونسی ایسی میں نے نیکی کی جس کا وسیلہ میں بارگاہ الہی میں پیش کروں چنانچہ ایک شخص نے کہا آئے مالک میرے والدین بہت بولے تھے اور میں ان سے پہلے نہ اپنے گھر والوں کو دودھ پلاتا اور نہیں اپنے جانوروں کو سہراب کرتا ایک دن چارے کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی میں ان کے سونے سے پہلے واپس نہ آسکا تو میں نے ان کے لیے دودھ دعا اور ان کو سوتے ہوئے پایا تو میں نے ان سے پہلے نہ اپنے گھر والوں کو دودھ پلایا نہ مویشیوں کو سہراب کرنا پسند کیا چنانچہ میں برطن لے کر فجر روشن ہونے تک ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ میرے بچے میرے قدموں پر مچلتے رہے پھر جب بیدار ہوئے تو انہوں نے دودھ سے اپنا حصہ پیا رہے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو اس چٹان کی مسئیبت کو ہم سے دور کر دے چنانچہ اس کا یہ وسیلہ کاما گیا اور وہ غار تھوڑی سی غار پر جو چٹان آگئی تھی تھوڑی سی سرک گئی مگر اتنی سرکی نہیں تھی کہ اس سے وہ سب کے سب باہر آ سکتے پھر اس کے بعد ایک شخص نے ارس کیا دوسرے نے نبی عریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے دوسرے شخص نے ارس کیا کہ اے مالک میری چچہ ذات بہن تھی وہ مجھے سب لوگوں سے زیادہ پسند تھی میں نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا مگر وہ میرے قابون آئی بالاخر تنگ دستی کے عالم میں جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس سے برا کام کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے مجھ سے کہا اس نے مجھ سے بچنے کی کوشش کی اور کہنے لگی میں تیرے لئے حلال نہیں حرام کام سے بعد آجا تو میں رک گیا جب میں اس سے دور ہوا اس وقت بھی وہ سب لوگوں میں مجھے زیادہ پسند تھی اور میں نے جو سونا اسے دے دیا تھا کیونکہ وہ تنگ دستی میں آئی تھی وہ میں نے اس سے واپس نہیں لیا اے مالک اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لئے کیا تو تو ہم سے یہ مسئبت کو دور کر دے تو چٹان مزید سے رک گئی مگر باہر نکلنے کا راستہ اب بھی نہ بن سکا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسرے شخص نے رس کیا مالک میں نے کچھ لوگوں کو اجرت پر رکھا تھا ان سب کو ان کی اجرت ادا کر دی مگر ایک شخص اپنی اجرت میرے پاس چھوڑ گیا کام تو اس نے کیا مگر اس کی جو مزدوری تھی وہ میرے پاس رہ گئی میں نے اس مزدوری کو اس کی اجرت کو تجارت میں لگا دیا حتیٰ کہ اس کا مال اسی تجارت سے بڑھ گیا اسی عمل اس مال سے بڑھ گیا اس کا مال کسیر ہو گیا پھر وہ کچھ عرصے کے بعد میرے پاس آیا اور کہنے لگا میری اجرت مجھے دے دو تو میں نے اس سے کہا یہ جو اونٹ ہیں یہ جو گائیں ہیں یہ جو بکریہ ہیں وہ غلام وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا یہ سب کے سب تیری اجرت ہے وہ کہنے لگا اللہ کے بندے میرے ساتھ کیوں مزاک کرتے ہو تو میں نے کہا میں تمہارے ساتھ مزاک نہیں کر رہا میں تمہارے ساتھ کوئی مزاک نہیں کر رہا وہ سارا مال تمہارا ہے چنانچہ وہ سارا مال ہاں کر لے گیا اور اس میں سے اس نے کچھ بھی نہ چھوڑا اے مولا اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کیلئے کیا ہے تو ہم سے اس مصیبت کو دور کر دے جس میں ہم مبتلا ہیں تو چٹان بلکل ہڑ گئی اور وہ سب کے سب غار سے بہار آ گئے ہیں تو یہ نیک عمل کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کیا ان کی مشکل حل ہوئی اس حدیث پاک سے واضح ہو گیا کہ نیک عامال کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنا ایک مستحب عمل ہے اور جو شخص سچی نیت سے اپنے ان عامال کے وسیلے سے دعا مانگے جو اس نے خالص اللہ کی رضا کیلئے کیے تو امید ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی جب غار میں پھنسے لوگ اپنے ان عامال کے وسیلے سے دعا مانگے جو انہوں نے خالص رضا الہی کیلئے کیے تو اللہ ان کی دعا قبول فرمائے ان پر فضل فرمائے انہیں غار سے نجات دے لہٰذا جس طرح ان غار والوں کی دعا قبول ہوئی اسی طرح ہر اس شخص کی دعا قبول ہونے کی امید ہے کہ جو صرف اور صرف رضا الہی کے لئے عمل کرے اور اس کے وسیلے سے دعا مانگے اب وسیلہ ہے کیا وسیلے کا ایک معنی یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے یہاں قدر و منزلت والی ہے اس کو دعا کی قبولیت کے لئے واسطہ بنانا یہی معنی عوام اور خاص میں زیادہ مشہور ہے لہذا جو شئے اللہ کے نزدیک قدر و منزلت والی ہے اس کا وسیلہ پیش کرنا جائز اور مستحب ہے چاہے وہ شئے ذات ہو چاہے وہ شئے عمل صالح ہو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء اکرام و رسول ازام اور صالحین امت کہ اللہ کے ہاں مقام بہت مرتبے والا ہے بہت بلند و بالا ہے ایک بزرگ کیا خوب کہتے ہیں کہ ہمارے عمل کا تو کچھ پتہ نہیں مگر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے عمل کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ بارگاہ الائی میں مقبول بھی ہے یا نہیں لیکن اللہ کے انبیاء اور اولیاء تو سو فیصد بارگاہ الائی میں مقبول ہی مقبول ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں لہذا ان کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا زیادہ قبولیت کے قریب ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھوڑو اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آیت میں وسیلہ کا معنی یہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو یعنی اللہ کی عبادات چاہے فرض ہوں یا نفل ان کی ادائیگی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو اور اگر تقوی سے مراد فرائض اور واجبات کی ادائیگی اور حرام چیزوں کو چھوڑ دینا مراد لیا جائے اور وسیلہ تلاش کرنے سے مطلقاً ہر وہ چیز جو اللہ کے قرب کے حصول کا سبب بنے یہ بھی مراد لی جائے تب بھی درست ہے اللہ کے انبیاء علیہ السلام اولیاء اعظام یہ ان سے محبت صدقات کی ادائیگی اللہ کے محبوب بندوں کی زیارت دعا کی قصرت رشتداروں سے صلح رحمی اور بقصرت ذکر اللہ میں مشغول لینا وغیرہ بھی اسی عموم میں شامل ہیں اب معنی کیا ہوئے اب معنی یہ ہوئے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی بارگاہ کے قریب کر دے اسے لازم پکڑ لو اور جو بارگاہ الائی سے دور کر دے اسے چھوڑ دو تو میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنا کہ آیت مبارکہ ہمیں نیک عمال اور نیک لوگوں کا وسیلہ اختیار کرنے کا اس میں حکم دیا گیا ہے تو یقیناً حضور علیہ السلام کو بارگاہ الائی میں وسیلہ بنا کر دعا مانگنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دربار میں وسیلہ بنانا یہ حضرات انبیاء و مرسلین کی سنت اور صلف سالحین کا مقدس طریقہ ہے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر اللہ سے یوں دعا مانگی یا ربی اسئلکہ بحق محمد ان تغفر لی یعنی میرے پروردگار میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں تو مجھے معاف فرما دے تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پہچانا حالانکہ میں نے تو ابھی تک انہیں پیدا ہی نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام نے اس کیا ہے پروردگار جب تم نے مجھے پیدا فرما کر میرے بدن میں روپ ہوں کی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا عرش مجید کے پائوں پر یہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو میں نے سمجھ لیا کہ تُو نے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر عرش پر تحریر کرایا ہے وہ یقیناً تیرا سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ نے فرمایا اے آدم بے شک تم نے سچ کہا وہ میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہیں پھر فرمایا اے آدم اب تم نے محمد علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی ہے اس لیے میں نے تم کو معاف کر دیا اور سن لو کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا کسی شاعر نے کہا جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو اس وسیلے سے کرم اور دبالہ ہوگا تو میٹھے بیٹھے اس نایوہیوں آپ نے سنا کہ آدم علیہ السلام اپنے عمل سے اپنی تمام اولاد کو آپ نے یہ بتا دیا کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگی جائے تو نبی پاک کے وسیلے سے مانگی جائے کہ یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے اس طرح سیدہ نو علیہ السلام نے آپ کے وسیلے سے دعا مانگی تو سمندر کی طوفان سے نجات پائی ابراہیم علیہ السلام کو آپ ہی کی برکت سے نارے نمرو سے آفیت عطا کی گئی اور نہ صرف قید و بند کی صعوبتوں سے نجات عطا کی گئی بلکہ آگ کے شولوں کو بھی تھنڈا کر دیا گیا اور آپ ہی کے وسیلے سے سیدہ اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جانور کی قربانی دی گئی اور آپ کو زبا ہونے سے بچا لیا گیا سیدہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے وسیلے سے اللہ کا لطف و کرم طلب کیا تو ان پر بھی اللہ کی طرف سے مہربانی ہوئی عیسیٰ علیہ السلام نے محبوبِ خدا آمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ علیہ السلام کی بشارت دیتے ہوئے جب تشریف لائے تو آپ کی برکت طلب کی تو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اور مصطفیٰ ہونے کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا آئیے اب یہ تو ظاہری حیات مبارکہ میں آپ کو وسیلہ بنانے کے متعلق صحابہ اکرام کا ہم عمل سنتے ہیں اس میں انبیاء علیہ السلام کی کچھ ہم نے ذکر تو سنا کہ انہوں نے کیسے وسیلہ پیش کیا ظاہری حیات میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک نابینا شخص حاضر ہوتا ہے ارسکتہ ہے یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ رب میری بینائی واپس لوٹا دے تو نبی پاک علیہ السلام نے دریاف فرمایا کیا میں تیرے لئے دعا کروں اس نے ارسکیا یا رسول اللہ جی میری بسارت کا چلا جانا مجھ پر بہت شاہ گزرتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اور وضو کرو اور پھر دو رکعتیں ادا کرو اور اس کے بعد یہ دعا مانگو کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں اپنے نبی پاک کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں جو رحمت والے نبی ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں ارس کرتا ہوں کہ وہ میری بینائی سے پردہ ہٹا دے یا اللہ یا اللہ رسول اللہ کی شفارش میرے حق میں قبول فرما اور میری مراد پوری فرما دے راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص وہاں سے پلتا تو اللہ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی سنا آپ نے خود نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کو اپنی ظاہری حیات میں اپنے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی تعلیم فرما دی جس طرح صحابہ اکرام آپ کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی دین و دنیا کی تمام حاجتیں طرف فرماتے اسی طرح اپنی دعائیں بھی آپ کے وسیلے سے مانگا کرتے تھے تو یہ تو ظاہری طور پر تھا اب ایک روایت بیان کر کے اپنے گفتوں کو ختم کروں گا کہ ظاہری آپ کی وفات کے بعد بھی کیا ایسا کیا گیا شاید کسی کے دل میں یہ بات پیدا ہو حضور علیہ السلام جو ظاہری آپ نے پردہ نہیں فرمایا تھا یہ تو اس وقت کی بات تھی اس وقت ایک صحابی رسول کو یہ دعا تعلیم کی گئی تھی کیا وصال کے بعد بھی ایسا ہوا عمیر المومنین فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن قرد رضی اللہ تعالیٰ کو ہاتھ اپنا خط امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے نام مقام یرموک پہ بھیجا اور سلامتی کی دعا مانگی حضرت عبداللہ جب مسجد نبوی سے باہر آئے تو ان کو خیال آیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی میں نے نبی پاک کے روزہ اخدس پر سلام عرض نہیں کیا میں ویسے ہی بار آ گیا چنانچہ واپس جا کر جب قبر انور کے پاس حاضر ہوئے تو وہاں دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے حضرت عبداللہ نے ان حضرات سے جنگ یرموک میں اسلام کی فتح کے لئے دعا کی تو حضرت علی اور حضرت عباس نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگی صحابہ بعد وصال کیا انداز دعا کا اختیار کر رہے ہیں سنیے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اس طرح دعا مانگی اے اللہ ہم اس نبی مصطفی رسول مجتبا کو جن کے وسیلے سے حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی اور خدا نے ان کو معاف فرما دیا ہم انہی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ پر ان کا راستہ آسان کر دے اور دور کو نزدیک کر دے اور اپنے نبی کے اصحاب کی مدد فرما کر ان کو فتا تا فرما اس کے بعد حضرت علی نے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ اب آپ جائیے اب آپ کا کام ہو گیا آپ نے دعا کر دی اہلِ بیعت نے اور ازواج نے اور دیگر صحابہ نے آپ کے لئے نبی پاک کی وسیلے سے دعا کر دی فرمایا اللہ تعالی نے حضرت عمر حضرت عباس حضرت علی حضرت حسن و حسین اور ازواج نبی کی دعا کو رب کریم رد نہیں فرمائے گا جبکہ ان لوگوں نے اس کی بارگاہ میں نبی کا وسیلہ پکڑا ہے جو تمام مخلوق میں زیادہ عزت والے ہیں دیکھا آپ نے کہ انہوں نے دعا کا طریقہ کیا بتایا کہ بعد وصال بھی نبی پاک کے وسیلے سے دعا مانگی حضرت امام شافعی کا بیان ہے کہ جب وہ کسی مسئلے کا حل کہتے ہیں میرے لئے مشکل ہو جاتا تو میں بغداد جایا کرتا اور امام آزم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر اپنے اور خدا کے درمیان امام آزم کی مبارک قبر کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتا تو میری مرادیں برایا کرتی تھی اور میرے مسائل حل ہو جایا کرتے تھے تو جب بھی مانگو تو نبی کے وسیلے سے مانگو ولی کے وسیلے سے مانگو انشاءاللہ اس سے کرم اور دبالہ ہوگا تو یہ الحمدللہ جو بندے اللہ کے اولیاء کا وسیلہ دیتے ہیں انبیاء کا وسیلہ دیتے ہیں ان کی دعائیں پھر کیوں رد ہوں گی تو جب ہم نیک آمال کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا جائز ہے تو پھر انبیاء اور اولیاء ان کا وسیلہ دینا بلکل جائز ہے اور مستحب ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے نبی علیہ السلام کی وسیلے سے ہماری جملہ دعائیں قبول فرمائیں آج جو ہم نے التجائیں کی ہیں مدینہ کی حاضری کی غم مدینہ کی اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور ان کی ازواج اور ان کے اہل بیعت کے صدقے میں قبول فرمائیں آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم دو شیئر منقبت کے پر سلام نگاہِ کرم ہو 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 ادھر بھی ایدھر بھی نگاہ کرمے وہ سے آزم 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 اسے جا کر حسن اپنے دل کی کہے اسے جا کر حسن اپنے دل کی کہے اسے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون دے سیاہ سے آج نگاہ دے کرم دو نگاہ دے کرم دو تاجی دار اے کرم اے شہن 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 دے کرو درود سلام نگاہ دے کرم دہ کرم دے کرم دی دور رہے کر آدم اٹھ جائے کہی تاشی طیبہ میں ہے میرے مانگے گم بھی دفد ہونے کو مل جائے تو گدگد میں ہوتے ہیں دم کرو درودوں صلاح تاج دارِ حرم بھر اے شیش شاہ بے گھر گم کرو درودوں صلاح موسیقی 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 نگاہِ کرم ہم پہ سلطہ نے دی تم پہلے دم کرو درودو السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام والسلام علیکہ یا ربی اللہ والسلام 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 علیکہ یا ربی اللہ مدینہ کے حاضری کے لئے جو ہم نے التجائیں کی وہ بھی قبول ہوں مدینہ میں مرنے کے لئے جو التجائیں کی وہ بھی قبول ہوں فاروق عظم کی اس دعا کا صدقہ مل جائے اے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موت فی بلد حبیبک اے اللہ ہمارا مسکن مدینہ ہو ہمارا مدفن مدینہ ہو ہمارا سینہ مدینہ ہو میرا سینہ مدینہ ہی بنا دے یا الہی اے پروردگار مدینہ کی خاک شفا کے صدقے میں سب بیماروں کو شفا عطا فرماؤں آج جتنے حاضر ہیں ہاتھ اٹھے ہیں سر جکے ہیں اور مدینی چینل میں نہ جانے کہاں کہاں اے اللہ تیرے بندے اور تیری بندیاں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا گو ہوں گے مالی تجھ سے ملتجی ہوں گے اے اللہ سب پر رحمت کی نگاہ کر دے سب کی جھولیاں بھر دے اور ہم سب کی جملہ دعائیں قبول فرماؤں آمین بجاہ النبیر امین صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہو يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحمین سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب اليک برحمتک یا رحم الرحیم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے